السلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیٹ ٹاکوں گے دوستو وزارت العمل نے عید چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کتنی چھٹیاں جو ہے وہ ملی ہیں دوستو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سال بھی تقریباً سب غیر ملکی جو ہے مطلب سارے غیر ملکی سعودی اریویا میں ہی عید گزاریں گے اور وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹیاں ہی اتنی کم ہے کہ کوئی آنے جانے کا خرچہ ٹکٹ وغیرہ وغیرہ پر خرچ نہیں کرنا چاہے گا تو دوستو بات کرنے والے ہی کہ وزارت العمل کے مطابق چار چھٹیاں جو ہے وہ دی گئی چار دن کی چھٹیاں جو ہے پرائیوٹ سیکٹر والوں کو جو ہے وہ دی گئی ہے عرفات کے دن سے جو ہے وہ چھٹیاں سٹار ہو گئے وہ کل چار دن جو ہے وہ چھٹی دی گئی ہے تمام کارکنان کو جو کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مزید بات کریں لیکن جو پبلک سیکٹر میں ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کر چکا تھا کہ ان کو بہت زیادہ چھٹیاں جو ہے وہ ملی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں سپیشلی ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جن کا حروب ہے یا جن کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ اپنے گھر کیسے جائیں گے دوستے پہلے کہ میں آپ کو میتھر تھوڑا سا سمجھا لوں اس کے پہلے میں آپ کو ایک چیز جو ہے پہلے سے آپ کو وان کر لوں کسی بھی ایسے تھک کے ہاتھوں آپ نے نہیں پسنا جو کہ آپ کے پیسے لے کر آپ کو لوٹ لے اور آپ کا کچھ بھی نہ ہو دوستو اس حوالے سے بہت سارے ویڈیوز پہ جو ہے وہ کمنٹ آتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان یا اپنے کنٹری جانا چاہتے تو ہم سے کنٹاک کر لے وہ سو میں سے میں خیال میں نانوے پرسن نائن نان پرسن جو ہے وہ فیک ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے صرف آپ کو لوٹنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اقامہ کی کوپی وغیر وغیرے یہ ڈاکومنٹس دے دو اور اتنے پیسے ہمیں دے دو ہم آپ کا کام جو ہے وہ بنا لیں گے پیسے لینے کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں دوستو ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی کا حروب ہے تو وہ اپنے گھر کیسے جائے گا کسی کا اقامہ ایکسپائر ہے تو وہ اس سال عید پہ اپنے گھر کیسے جائے گا تو اس کے لئے دونوں آرٹیکل کے لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جہاں وہاں پہ جا کے مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور صرف یہی دو ماتھڈ ہے کہ آپ ان کو فالو کر کے اگر آپ کا حروب ہے تب بھی آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تب بھی اپنے گھر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اپشن نہیں ہے اگر کوئی بھی بندہ آپ سے یہ کہتا ہے تو آپ ان سے جان چھڑا کے باگ ہی جائے تو ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھنے کو ملا ہوگا میں ملتاپ سے ایک نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے جاہزت اپنا ڈیر سر خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ